اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیک الفرج رسپیکٹڈ بہترزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فور جائننگ صحابہ کو جانو کہ فائی منٹ سیٹ فائی پی ایم کی سیریز کے اپیسوڈ سکس میں آج ہم جن دو پرسنالٹیز جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب علی بن محزیار رحمت اللہ علیہ اور جناب محمد ابن ابی عمیر بغدادی رحمت اللہ علیہ جن کو سقت الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا ہے جناب علی بن محزیار کے بارے میں ہے کہ ان کے فادر جو ہے وہ ایک کرسچین تھے لیکن انہوں نے دین اسلام اور خصوصاً فق کی اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر لی تھی کہ وہ اس زمانے میں فق میں بہت ہائی لیول پر تھے یعنی ان کے جیسا فق ان کے جیسا جورس پرودنس یعنی مسئل مسائل کا جو جاننے والا ان کے جیسا جو ہے کوئی اس زمانے میں نہیں تھا جناب علی بن محزیار جو ہے وہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور امام علی حادی نقی علیہ السلام کے کئی جگہوں پر ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھی بھیجے گئے تھے امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے ایک لیٹر میں علی بن محزیار کو یہ لکھا کہ میں نے تمہیں پوری طریقے سے ٹیسٹ کیا اور تم جو ہے اس ٹیسٹ میں صحیح نکلے چاہے وہ ریسپیکٹ کا معاملہ ہو چاہے وہ اچھی چیزیں ایکسٹ کرنے کا معاملہ ہو اطاعت کا معاملہ ہو سروس کا معاملہ ہو تم جو ہے تمام چیزوں میں جو ہے اچھے نکلے یہاں تک کی میں نے تم کو ایسا پایا جو اپنے کاموں کو جو اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے اچھے سے پورفیکٹلی فلفل کرتے ای فاؤنڈ یو ایز ون ہو فلفلس آل ڈیوٹیز پورفیکٹلی امام علیہ السلام علیب نے محزیار کے بارے میں کہتے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں کہوں گا یعنی کتنی بڑی بات ہے امام علیہ السلام امام تقی جواد جناب علیب نے محزیار کے بارے میں کیا کہہ رہے کہ تمہارے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کتنا بڑا سٹیٹس ہے یہ اور نہ صرف وہ ان کے بھائی جو تھے جناب علیب نے محزیار کے بھائی ابراہیم ابن محزیار اور جناب علیب نے محزیار کے بیٹے محمد ابن علی یہ دونوں بھی جو تھے وہ دسوے امام کی کلوز صحابیوں میں سے تو ان کے بھروسمند صحابیوں میں سے تھے جو دوسرے صحابی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب محمد ابن ابی عمیر بغدادی جن کو سقت الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا ہے جناب محمد ابن ابی عمیر کا نام محمد تھا ان کے فادر کا نام جو ہے ابی عمیر تھا اور یہ بغداد سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ان کا سر نے بغدادی رہا ان کو سقت الاسلام کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ اس لئے کہ چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو سبھی لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ بھروسمند اور ان سے زیادہ ریلائیبل ٹرسٹ ورڈی کوئی نہیں تھا اور ان کی جو عظمت ہے وہ اقدم الگ تھی یہاں تک کی کئی علماء جو یہ مانتے کہ جناب سلمان فارسی اور جناب یونس بن عبد الرحمن یہ لوگ فقہ میں سب سے ہائی لیول پہ تھے لیکن کچھ لوگ جناب محمد ابن ابی عمیر کو یونس بن عبد الرحمن کے اوپر مانتے ہیں مطلب he was a very high level jurist ان کو بہت سارا علم جو ہے تھا جناب محمد ابن ابی عمیر کے بارے میں ہے کہ مامون عباسی لعنت اللہ علی نے جو ہے order دیا کہ وہ شیعہ ہے جناب محمد ابن ابی عمیر شیعہ ہے اس وجہ سے ان کو ایک سو بیس بار کوڑے مارے جائے جو لیشز ہوتے ہیں وہ جناب محمد ابن ابی عمیر کو ون ہنڈرڈ اینڈ ٹائمز مارے گئے اور پھر ان کو شیعہ ہونے کے جرم میں جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا مامون عباسی کے orders پر لیکن جناب محمد ابن ابی عمیر جو ہے ایک رج پورسن تھے اسی لیے 1,21,000 درہمز دے کر وہ آزاد ہو گئے as a bail amount انہوں نے 1,21,000 جو ہے government کو دیا اور ان کی آزادی انہوں نے خرید لی لیکن اس amount کو دینے کے بعد اتنے بڑے amount کو دینے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سی فقیر ہو گئے incidentally انہوں نے کسی شخص کو 1,00,000 روپیز کی لون دی تھی اب جب یہ شخص کو پتا چلا کہ جناب محمد ابن ابی عمیر کے ایسے حالات ہیں تو اس شخص نے اپنا گھر بیچ دیا اور جناب محمد ابن ابی عمیر کو یہ 1,00,000 روپیز جو ہے لا کر دیا جناب محمد ابن ابی عمیر نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کیسے لائے تم تو اس نے کہا میں نے دیکھا آپ کیا حالات ایسے تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور یہ آپ کے لئے پیسے لائے تو جناب محمد ابن ابی عمیر سیکھ کیسے ہوتے اصحاب ایمہ معصومین کیا لیول ہے ان کا کوئی ہمارے پاس ایسی کنڈیشن میں 1,00,000 روپیز ہے ہم خوشی خوشی لے لیں گے جناب محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ اگر لون چکانی ہے تو گھر کسی کا گھر نہیں بھکوا سکتا اگر کسی مومن نے آپ سے لون لیے تو اگر آپ کو لون کپ ریپیمنٹ چیئے تو آپ اس کا گھر نہیں بھکوا سکتے اسی لئے بھلے مجھے اس پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میں جو ہے شریعت کے اگینس نہیں جا سکتا اور اسی لئے یہ پیسے آپ واپس لے جائیں یہ تھے جناب محمد ابن ابی عمیر بغدادی انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین مر محمد وآل محمد سلوات اللہم اسولی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم